عرب میں ایک انسان بیٹیوں کو زحمت سمجھتا تھا جب جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا تھا بس امام علی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمانے لگے اے بندہ خدا یاد رکھنا اللہ ہر کسی کو بیٹی نہیں دیتا بلکہ اللہ جس انسان کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے سارے گناہ ماف کرنا چاہتا ہے جس کی آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اسے بیٹی کا تحفہ عطا کرتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا جس انسان نے اپنی ایک بیٹی کی اچھی پرورش کی اس کی شادی کروائی تو اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے یاد رکھنا بیٹی والدین کے گھر کے لیے رحمت بن کے آتی ہے تب ہی اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی رحمت بیٹی کے شکل میں دی تاکہ انسانوں کے نزدیک یہ واضح ہو سکے اے شخص اللہ ایسے انسان کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹیوں پہ شکر کرتے ہیں ان کی اچھی پرورش کی فکر کرتے ہیں کیونکہ اس کائنات کا عظیم تحفہ کسی والدین کے گھر بیٹی کا پیدا ہونا ہے